مصر القفارہ کی نیکس ڈانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ستارہ صاحبہ کو کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی تم یہاں سے چلی جاؤ صاحبہ کہتی ہے کہ مانتی ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ستارہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب میری وجہ سے تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ بات سنن کر ستارہ کہتی ہے کہ صاحبہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم کبھی بھی یہاں آؤ صاحبہ کہتی کہ تم مجھے اس گھر میں آنے سے پروک رہی ہو یہ بات سنن کر ستارہ کہتی کہ میں جانتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم سالار کے آس پاس رہو گی تو سالار مجھے چھوڑ کر تم سے شادی کر لے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے سالار کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا سالار مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بات سنن کر سہبہ کہتی ہے کہ ہاں میں مان چکی ہوں کہ سالار کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا ہی ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا اور کبھی بھی شاید میرا ہو ہی نہیں سکتا ستارہ کہتی کہ اگر اس بات کو تم مان ہی چکی ہو تو پھر یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ آئندہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں سہبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے صاحبہ تو سلار کے پاس رہنے کے لیے ستارہ سے دوستی کرنا چاہتی ہے لیکن ستارہ جو کہ اب صاحبہ کی کسی بات میں نہیں آنا چاہتی وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آئندہ کبھی بھی تم یہاں آؤ صاحبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ تو سلار سے محبت کرتی ہے وہ ہر قیمت پر سلار کو چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کبھی بھی اب سلار ستارہ کے ساتھ رہے ستارہ اور سلار کو الگ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار نیمی کے پاس آتا ہے اور نیمی کو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں لیکن میں نے کبھی بھی تم سے محبت نہیں کی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا مجھے نہیں پتا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں ایسا کیا کہا تھا لیکن یہ بات سچ ہے کہ ستارہ سے میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میں کبھی بھی اسے نہیں بول سکتا اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں ایسے جذبات رکھو نیمی کہتی ہے کہ مجھ میں کس بات کی کمی ہے تم نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے سلار کہتا ہے کہ جب میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تو پھر تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو میں نے کبھی بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا جس پر نیمی اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے سلمان پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں جتنی غلط فہمیاں ہوئی ہیں یہ سب کچھ سلمان کی وجہ سے ہی تو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نیمی ایک بار پھر سلار کو کہتی ہے کہ کیا واقعہ ہی تمہارے دل میں میرے لئے جذبات نہیں سلار کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے یقین دلا ہوں میں تمہیں پہلے بھی پتا چکا ہوں کہ میں نے کبھی بھی نیمی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا میں شروع سے ہی ستارہ سے محبت کرتا تھا اور میں نے کبھی بھی کسی اور کے بارے میں ایسا کچھ نہیں چاہا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ